شہرِ ادونی میں مسلم رہنماؤں کی جانب سے یومِ آزادی کی عظیم و شان تخریبات شہر کے مختلف مخامت پہ یومِ آزادی کا جشن منایا گیا خاضی پورا مدرسہِ بندہ نواز میں جشن منایا گیا فریض صاحب محلہ میں مدرسہِ فیضانِ مدینہ اور درگاہ حضرت بلحسنی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی عظیم و شان مڈے پیمانے پہ یومِ آزادی کا جشن منایا گیا خاضی پورا مدرسہِ بندہ نواز میں وکیل حاجی رضا احمد نے بطور مہمان خصوصی حاضر ہو کر خوامی پرچم لہرائیا درگاہ حضرت بلحسنی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں درگاہ کے سجدگان سید نبی پیر نظامی سید نفیس پانشہ حسینی کے ساتھ ڈاکٹر مبین احمد نے خوامی پرچم لہرائیا اور ادونی ٹائمز سے مخادب ہو کر کہا کہ ہر شخص عالی تعلیم حاصل کرے گا تو ہی حقیقی آزادی ملے گی فرید صاحب بھولا مدرسہِ فیضانِ مدینہ میں شہر کے خاضی علتہ حسین مفتی عاصف الدین خادری شہید جامعہ مسجد کے امام سید حبیب اللہ خادری حافظ گیاس الدین نے بطور مہمان حاضر ہو کر خوامی پرچم لہرائیا اور میڈیا سے بخاطب ہو کے مفتی محمد عاصف الدین خادری اور حافظ گیاس الدین نے فرمایا وطن سے محبت ایک عظیم و شان سنت ہے ہمارے آخا بھی اپنے خاص شہر شہر مکہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے السلام علیکم آج انتہائی بڑی خوشی کا دن ہے کہ ہم آزادی کی ستر پر پانچ بھی سن بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ وقت یہ دن ہمیں نصیب فرمایا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری آزادی بھرخرار رہے ہر انسان کو آزادی ملے ہر قسم کے ظلم و استبداد سے اور یہ جلسہ حضرت سید شاگل حسینی صاحب رحمت اللہ علیہ کی درگا کی جانب سے منخط کیا جا رہا ہے میں سید نبی پیر سجاد نسین حضرت سید شاگل حسینی صاحب رحمت اللہ علیہ شکریہ ایوبر کاتھو آج ہمارے گلہ سے نیچ حضرت درگا کے پاس آج پورے 75th independence day celebrations منایا جا رہا ہے اس میں ہمارے پاس یہاں پہ گلہ سے نیچ چاری ٹربل ٹرسٹ کے اندر hospital چلائے جا رہا ہے اور service center چلائے جا رہا ہے اور یہاں پہ education کے لئے بھی funding کیا جاتا ہے تو یہاں پہ جو بھی ہے اچھے کام ہو رہے ہیں آگے اور اچھے کام ہو اور ہم سب مل کے میں بھی یہاں کا active member ہوں ہوں یہاں پہ میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں کام کر رہا ہوں سب مل کے ہم لوگ پورے اور آگے بڑھنا ہے اور انڈیا کو develop کرنا ہے انڈیا کے لئے جو بھی ترخی کے لئے جو بھی ہے ہمارے minority سب equal contribution کرتے ہیں بول کے سب دل سے بول رہا ہوں بس اللہ ہمارے کے لئے سب کو صحیح سلامت رکھے اور آگے بھی خوش رکھے آمین مائی ڈاکٹر موبین کنسلٹنٹ فیزیشن کرٹیکل کیر انڈ ڈائیویٹ آلیسٹ سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو طلبہ ان تمام حضرات سے میں عدباً گزارش کرتا ہوں کہ آج کے اس خوشی کے موقع پر یہ ہمارا پچہہتروں سال ہے جو ہندستان آزاد ہو چکا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ترنگے کا احترام کریں اور ترنگے کے دن ایک دوسرے سے ملیں اور اپنے گلے شکویں دور کرتے چلے جائیں ہندستان کو مضبوط بنانے کے لئے ہندستان کی تاریخ اور آئین کو بنانے کے لئے ہمیں کچھ سیکھنا ہے سیکھتے ہوئے کوششیں یہ کرنا چاہیے کہ کہ کئی سے ہم اپنے دیش کو سمحل کر رکھیں سکول کے اندر ہر محلے میں ہر نکڑ پر آزادی کا جشن منا جائے تو بہتر ہمارے لئے ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج آزادی کا پچھتروں سال ہے استاذ محترم نے جیسے کہا اس کے حصول میں جو مسائب جو تکالیف جو مشقتیں ہم کو اٹھانی پڑی بالاخر اللہ نے اس کا بدلہ ہمیں آزادی کی شکل میں دیا یہ بات سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جس کے قبضہ خدرت میں ساری زمین ہے لیکن اس کے باوجود بھی تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو بھیجنے کے لئے اس نے ہندوستان کا انتخاب فرمایا جبکہ ہندوستان بھی نہیں تھا کچھ نہیں تھا روئے زمین پر چاہتا تو عرب میں بھی بھیج سکتا تھا بیت المقدس میں بھی بھیج سکتا تھا مدینہ طیبہ میں بھی بھیج سکتا تھا لیکن آپ دیکھیں سری لنکا کے علاقہ سرندیپ میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو سارے انبیاء کے اور ساری انسانیت کے والد ہیں ان کو یہاں بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہندوستان بہت پسند تھا چنانچہ اقبال نے اس کو اس انداز میں بیان کیا میر عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے اس سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہندوستان ہی ہے طیبہ کی طرف حجرت کی احکام آئے تو آپ نے اپنی سواری کی پلٹ پلٹ کر مکت المکرمہ کو بار بار دیکھا اور اظہار محبت کیا اور یہاں تک ارشاد فرمایا اگر میری قوم مجھے مکہ سے نہیں نکالتی تو اے شہر مکہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وطن کی محبت فطری چیز ہے اس کو دلائل و براہن کی روشنی میں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ آدمی میں فطری طور پر جہاں وہ پیدا ہوتا ہے وہاں کی مٹی میں وہاں کی آب و ہوا میں وہاں کی فضا میں اس کی محبتیں بکھیرتی ہیں اور ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہندوستان جیسا ملک عطا فرمایا اور یہاں کے سیکولرزم اور یہاں کے جو حکمتیں جو قوانین ہیں یہ سب کے بس میں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کو دد نگری رات چگری ترقی عطا فرمائے آج آج یہ پروگرام ہے ہماری یوم آزادی ستر پہ پانچ سال وہاں گورڈن جبلی پروگرام منایا جا رہا ہے اس میں درگاہ کے حضرت خواجہ سے اشاہ گل حسین چشتی رحمت اللہ علیہ کے شجید نشین اور ڈاکٹر موبین احمد صاحب اس درگاہ شریف کے ہاسپٹل کے ڈاکٹر ہیں اور پورے دیگر محلے والے بھی یہاں پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم اس آزادی ہر وقت ہمیں ہر سال منانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو انا حضرت گل حسین صاحب رحمت اللہ لگا فیضان ہم سب کو پر جاری ہو ساری فرمائے مدینہ آج یہاں پر فلیگ ہوسٹنگ ہوئی اور یہاں پر الحمدللہ ہمارے معزز علماء اکرام اور بہت سارے اچھے لوگ یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر ہم نے انڈیپینڈنس جے کو سیلیبریٹ کیا جن جن آشقان رسول یہاں پر آئے ہیں ان سب کا شکریادہ بھی ادا کرتا ہوں اور جو بھی ہمارے ویئرز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج خوشی کا دن ہے انڈیپینڈنس ہے کہ ہمارے ملک کو جو دو سو سال تک انگریزوں کی غلامی میں تھا اس کو جو ہے نائنٹین فٹی سیون کو آزادی ملی اور اس کی وجہ سے ہمارے جو فریڈم فائٹرز تھے ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم خوشی کے ساتھ ہیں اور خوشی کے ساتھ ہم یہاں پر رہ رہے ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی جو ہے نا مل کر اس ملک کو آگے بڑھانے میں اس کے بزنس کو اس کے انویسٹمنٹ کو اس کے ہر چیز کو آگے بڑھانے میں ملک کو ڈیولپ کرنے میں پروگریس کرنے میں آپ ساتھ دیجئے ہم سب مل کر انشاءاللہ ملک کو اچھا بنائیں گے پروگریسیو بنائیں گے اور ہم سب کو مل کر اپنے ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو آپ سب بھی مل کر جس اعتبار سے بھی as a citizen as a human being آپ جس طرح ہمارے ملک کا ساتھ دے سکتے ہیں ساتھ دے کر ملک کی پروگریس میں حصہ بنائے تو الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی نے اس پیارے وطن ہندوستان کو ہرہ بھرا بنانے کے لیے ہم نے پلانٹیشن ڈرائیو بھی organize کی ہے ہمارا دعوت اسلام انڈیا کا target ہے کہ پورے انڈیا میں ون کروڑ پلانٹس ہمیں پلانٹ کرنا ہے تو الحمدللہ ہمارا پلانٹیشن ڈرائیو 15 اوگسٹ یعنی آج سے لے کا 25 اوگسٹ تک 10 days کے لیے all over انڈیا میں یہ ہمارا ڈرائیو چل رہا ہے ہمارا target ون کروڑ ریز کا ہے الحمدللہ یہ ہمارا پلانٹیشن ڈرائیو شروع ہو چکی ہے تو انشاءاللہ آج بھی ہم یہاں پر پلانٹیشن کریں گے آپ سب سے بھی request ہے کہ ہمارے ملک کو ہرہ بھرا بنانے کے لیے گرین انڈیا بنانے کے لیے اور pollution سے بچانے کے لیے آپ بھی اپنے گھروں میں اپنے شہروں میں اپنے گلیوں میں جھاڑ لگائے اور اپنے ملک کو ہرہ بھرا کریں بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ